السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد تارک مسوک آپ تمام کا اپنی یوٹیوب چینل اردو کمٹیوٹرز پہ استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ نے معلوم ہے کہ ہمارا ان پیچ کا سبق چل رہا ہے اور یکے بعد دیگرے سبق کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی جا رہی ہیں تو جنہوں نے شروع سے سبق کی ویڈیو نہ دیکھی ہو وہ شروع سے پہلے دیکھ لیں اس کے بعد ہی یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کے لئے مفید ہوگا چونکہ بہت سارے اوپشنس بہت سارے کمانڈس ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے سے ہوتا ہے تو جو شروع سے ویڈیو نہ دیکھیں ہیں انہیں ہو سکتا ہے مشکل ہو کچھ نہ کچھ اس وجہ سے وہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں جتنے شروع کی ویڈیوز ہیں دس بارہ ویڈیو ابھی تک اپلوڈ ہو چکی یعنی دس بارہ سبق اور جس میں سے بہت اہم اہم ویڈیو اپلوڈ ہو چکی یعنی بہت اہم اہم سبق کی مثلا ڈوکومنٹ پریفرینس ہے اپلیکیشن پریفرینس ایڈٹ منو وغیرہ ہیں خائل منو ہیں یہ سب ہیں تو اسے دیکھ لیجئے اس کے بعد پھر اس ویڈیو کو دیکھئے تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوگا جو ابھی تک نہیں دیکھیں ان کے لئے اور جو مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں ان کے لئے ویڈیو مفید ہے تو چلیے ہم آج دیکھتے ہیں ویو مینو آخر ویو مینو میں ہے کیا کیا چیزیں وہ سب چیز آج ہم دیکھنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ویو مینو اصل میں ویو کے مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور انگلیزی میں آپ اگر اس کو اس میں کے طور پر یا نون کے طور پر استعمال کریں تو اس کے معنی ہوتا ہے نظارہ کے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دیکھنے کے معنی میں بھی اس تعمل ہے یعنی کمپیوٹر کی زبان میں یہاں سے اصل میں آپ اسکرین کو چھوٹا بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی لئے اس کو ویو مینو کے تحت رکھا جاتا ہے ان آپشنز کو تو یہاں سب سے اوپر ہے fit in window اس کی شورٹ کٹ کی ہے f5 ٹھیک ہے یعنی فنکشنل کیز میں جو f5 ہوتا ہے وہ اس کی شورٹ کٹ کی ہے یہاں سے ہم آتے ہیں fit in window پہ کنک کریں گے window پہ تو دیکھئے یہ اس طرح آپ کا پورا window میں یہ صفحہ fit ہو جائے گا یعنی پورے window میں آپ کا دیکھے گا ٹھیک ہے اس سے چھوٹا اور کرنا چاہتے ہیں آپ تو 50% میں کر دیجئے ٹھیک ہے ابھی دیکھئے یہ fit in window کتنے میں ہیں ایک 50.3 ہے نا یعنی 51.3% میں ہیں اگر آپ اسے 50 کر دیں تو یہ اور چھوٹا ہو جائے گا یہ بلپل اب ظاہر ہو چکا ہے چاروں طرف سے یعنی اس کی سب سے آخری size ہے یہ سمجھ لیجئے ٹھیک ہے اس کی shortcut کی f6 ہے actual size یعنی جتنے میں ہمارا in page کھلتا ہے وہ f7 سے ہوتا ہے یہاں پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ actual size ہے اس کا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یہاں سے 200% ہے f8 سے یہاں سے آپ 200% تک zoom کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ cursor رکھئے گا مثلا ہم یہاں پہ آتے ہیں اور cursor ہم پہلے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ zoom کرے گا یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے 200% ٹھیک ہے پہلے ہم اسے ہٹا لیتے ہیں actual پہ اس کے بعد پھر 200% دیکھیں یہ ادھر زرہ سے zoom کیا ٹھیک ہے تو یہاں تک تو ہمارا صرف zoom کا تھا اس کے بعد facing page جو option ابھی بند ہے یعنی show نہیں کر رہا ہے اصل میں اس کا تعلق master page سے جب ہم کتاب وغیرے کی setting کریں گے تو facing page option بہت تفصیل سے انشاءاللہ پڑھ لیں گے یہ ہے hide ribbon مثلا دیکھیں ابھی ہم نے یہاں پہ text یعنی writing mode میں اس کو رکھا ہوا ہے cursor کو تو یہاں پہ ایک ribbon bar option یعنی option bar بھی کہتے ہیں وہ ہمارا ظاہر ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا نظر نہ آئے چھپ جائے تو ہم یہاں سے آ کر کے اسے hide کر دیں گے hide مطلب آتا ہے انگریزی میں چھپانا اور show کے مطلب دکھانا ظاہر کرنا تو دیکھیں یہاں سے ہمارا چھپ چکا ہے پھر سام واپس لانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں show ribbon پہ click کر دیں گے ہمارا واپس آ چکا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر view میں آئیں گے یہاں hide tools ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ tool پر آپ غائب ہو جائے چھپ جائے تو یہاں سے hide tool کر دیجئے یہاں گھائب ہو چکا ہے پھر یہاں سے show کر دیجئے تو یہ آ جائے گا پھر view میں آتے ہیں یہاں سے hide rulers یہ rulers آپ چھپانا چاہتے ہیں تو یہاں سے rulers آپ hide کر سکتے ہیں یہاں دیکھئے ruler غائب ہو گیا ہے یہاں سے لانا چاہتے ہیں آپ لا سکتے ہیں rulers کا ایک اور طریقہ اور بھی ہے rulers چھپانے کا document preference میں آپ edit میں آئیے اور یہاں سے آتے ہیں document preference میں یہاں سے دیکھئے ruler visible ہے اس کو uncheck کر کے ok کر دیجئے دیکھئے ruler آپ کا غائب ہو چکا ہے یہاں سبھی سے واپس لاسکتے ہیں show rulers لے آئیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا جو ہم لوگ بہت تفصیل سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں document preference کے zel میں یہاں پہ hide guides ہے آپ guideline چھپانا چاہتے ہیں یعنی guideline آپ کا یہاں پہ دیکھئے نہ آوے اس طرح سے guideline آپ کا یہاں پہ ہے آپ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے hide guides کر دیجئے یہ آئے گا ہی نہیں یہاں سے تو شو کرے گا کہ آ رہا ہے لیکن وہ آئے گا نہیں دیکھیں اوپر سے لائیے نیچے سے لائیے آئے گا نہیں اب دیکھئے جیسے میں یہاں پہ شو کروں گا یہ بہت سارا ظاہر ہو جائے گا چکے میں نے بہت سارا یہاں پہ رکھ دیا تھا یہ دیکھئے کتنا سارا آ چکا ہے میں ایک ایک کر کے ہٹاتا ہوں سب کو ہے نا تو اس طرح آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں گائیڈ لائن کو چلیے میں کر کے اسے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ہٹا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارا شو انزیولز اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ اسے کلک کیجئے گا تو اس طرح آپ کا ظاہر ہو جائے گا ہے نا اور یہاں پہ دیکھئے میں زون کر دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے بیچ بیچ میں لکیر لکیر ٹائپ کا آ جا رہا ہے اصل میں یہ علامت ہوتا ہے یہ بتاتی ہے اس چیز کو یہ علامت کہ آپ نے یہاں پر اسپیس بٹن کا استعمال کیا ہے کہ کہ اسپیس بٹن ہم نے استعمال کیا تو اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دائریکشن بتاتا ہے کہ آپ نے لکھنا کدھر سے شروع کیا دائینی طرف سے اگر اس طرح ہے تو دائینی طرف سے اور اس طرف ہو تو سمجھ جائیں ہم دائینی طرف سے چلی اس کو اور اس option کو مزید اچھے سمجھ نے کے لیے ہم یہاں سے کر لیتے ہیں م آفیس ٹھیک ہے م آفیس وزار اکی سے میرے پاس یہاں پہ دیکھئے اوپر میں ٹھیک ہے یہ ایرو بنا کر یہ آپ کا ڈائریکشن بتاتا ہے یہاں پہ میرا اٹ کلک کیا یہ ادھر آ چکا ہے یہاں پہ کروں گا یہ لیفٹ میں جا چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ یہاں بھی ہوتا ہے ان پیج میں لیکن خصوصا سمجھ دیجئے آپ یہ اسپیس بتانے کے لیے آتا ہے آپ نے کہاں کہاں پہ اسپیس دیا ہے کن کن لفظوں کے درمیان میں اسپیس دیا ہے جس کو ہم لوگ میرے خیال سے اپلیکیشن پریفرنس کے تحت پڑھ چکے ہیں نہیں ڈوکومنٹ پریفرنس کے تحت پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آتے ہیں ڈوکومنٹ پریفرنس میں یہاں دیکھئیے سنیپ ٹو گائیٹس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی ویڈیو باز جاؤں گا تو یہ اپنی طرف اسے کھینچ لے گا کچھ دور اسے دیکھیں یہاں پر میں نے لیا اور یہاں سے کھینچ لیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ box ہمارا اور فاصلے سے کھٹ جائے خود بخود تو اس کی setting ہوتی ہے ڈوکومنٹ پریفرنس سے اس کی ویڈیو باز بنی ہوئی ہے آپ دیکھ نہیں رہا ٹھیک ہے یہ کھینچ نہیں رہا آپ کا نہ قریب سے نہ دور سے تو اس طرح آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پھر چیک لگا دیجئے اور یہاں سے دیکھیں یہاں پر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کھینچ رہا ہے تو یہی اس کا کام ہوتا ہے چلی ویو منو تو ہمارا ہو چکا مکمل اس میں کچھ خاص آپشن نہیں تھے بس زوم آٹ کے تعلق سے تھے ہائٹ اور شو کے تعلق سے یہاں پر کچھ آپشن تھے تو ہمارا زوم سمجھ یہ ویو منو ہو چکا مکمل اب ہمارا اگلا جو منو ہے اور یہ بہت ہی اہم منو ہے اس میں تقریبا سمجھ لیجئے ان پیج کے جتنے بھی کام آنے والی چیزیں ہیں کمپوزنگ کے دوران وہ ساری چیزیں یہاں پہ دستیاب ہے یعنی ان پیج جنہوں نے دیزائن کے انہیں فارمیٹ میں یہ تمام چیزیں جمع کر دی اسی طرح بارڈرز ہے پیرگراف ہے ماسٹر پیج سٹائل شیٹ جس کی ضرورت ہمیں کتاب کمپوز کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ پڑتی ہے اس کے ذریعے ہم کتاب کمپوزنگ بہت کم وقتوں میں کر سکتے ہیں تو یہ سب چیز ہم انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے جب ہمارا ان پیج مکمل ہونے کو ہوگا تو چلیے آج کا سفر فتنہ ہی رہنے دیتے ہیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیتے ہیں